السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے آج ملزم زہیر کی جسز موبین لاکھوں صاحب کی عدالت میں درخواست کی سماعت ہوئی ہے کمرا عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا ہے ملزمان سائیڈ سے کیا درائل دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد پر جبران ناصر صاحب کی طرف سے کیا موقع فکتیار کیا گیا ہے ملزم کیوں بلا کر ناکام ہوا ہے ملاقات کے لیے جو اس کی طرف سے درخواست دیر کی گئی تھی کونسا ایسا نکتہ اور کونسا ایسا ویلڈ پوائنٹ تھا جبران ناصر کا جس کی وجہ سے عدالت کا مائنٹ چینج ہوا اور عدالت میں یہ فیصلہ کیا کہ پہلے دو رکنی بینچ کے فیصلے کو دیکھا جائے اس درخواست کے اوپر چھے جنوری کو اور اس کے بعد پھر معاملے کو آگے اس درخواست کا جائزہ لینے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آئے گا اچھا یہ ساری چیزیں جو وہ رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے یعنی کہ کونٹ روم کے اندر جو کچھ ہوا وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیز ہیں کہ اصل جو معاملہ ہے یعنی کہ جو انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بچی بلاخر جانا کہا جاتی ہے مہدیل اکادمی صاحب بنیائی طور پر اس بات پہ کیوں بزد ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ بچی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور نہ صرف میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور انہوں نے جا کر عدالت کے اندر جا کر رجوع کیا ہے میں نے جو ہے وہ مسلسل اس چیز کی خود دل کی تسلی کے لیے میں نے مختلف طریقوں سے معلومات نہ صرف مہدیل اکادمی صاحب سے بلکہ ان کے سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں ان سے بھی لینے کی کوشش کی کہ بلاخر پتہ تو چلے کہ بچی واقعی ہی جانا چاہتی ہے یا صرف اور صرف ماں باپ جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب تک کی اطلاعات جو مختلف ذرائع سے جو میں نے اطلاعات حاصل کی ہیں بچی نے پہلی ہی میٹنگ پہ یعنی کہ جو ان کی پہلی ہی ملاقات ہوئی تھی اپنے ماں باپ سے وہ تب ہی اظہار کر دیا تھا کہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ بھی تھا وہ سارا اس نے ماں باپ کے سامنے رکھا یعنی کہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا اس سے جو سب سے فرسٹ میٹنگ تھی وہ جج صاحب کی نگرانے میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جسس سلاودین پمر صاحب کی عدالت سے حکم نامہ آئے تھا اور عدالت نے کہا کہ ماں باپ تو میٹنگ کریں گے اس آپ میں بچیاں بھی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ جج صاحب ایک منیٹنگ کریں گے اور وہ ریپورٹ سبمنٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا جج صاحب کی طرف سے ریپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بچی جو ہے وہ بچی کی کنشن لینے کے بعد یعنی کہ بچی کی رضا مندی کے بعد ہی جو ہے ماں باپ جا کر ملے تھے اور اس کے بعد پھر فیملی کورٹ سے بھی اجازت آ گئی اور فیملی کورٹ نے جو ملاقاتوں کے اجازت دی ہے تقریباً اٹھائی مہینے ہو گئے اور چھے ملاقاتیں ماں باپ کی ہو چکی ہیں اور پہلی ملاقات میں جو ہے وہ بچی نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کو جانا ہے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز کی ریپورٹ چونکہ اس کے بعد آئی ہیں اور بیچ میں کچھ التماع کا شکار بھی ہوئی ایک ڈاکٹر صاحبہ کی وجہ سے لیکن وہ پہلی ملاقات میں رضا مند ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہوں وکیل ہوں یا انویسٹیگیٹرز ہوں ہمیشہ وہ یک طرفہ موقف دیکھنے کے بعد یا پوائنٹ آف یو لینے کے بعد وہ ہمیشہ فیصلہ نہیں کرتے وہ جب تک ان کو دلی طور پر دماغی طور پر اور جو ایک سینٹیفیک جو طریقہ کار ہے ابزرویشن کا جب تک وہ اختیار نہ کر لیں تب بھی عدالت سے یا کسی بھی حتمی فیصلہ پر وہ نہیں پہنچتے تو جبرانہ صاحب کو چونکہ ڈے ون سے یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ دیکھیں دی بچی بار بار خطوط کا اظہار کر رہی ہے خطوط کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی جو ریپورٹس ہیں وہ جج صاحب کی جو ریپورٹس ہیں وہ ساری چیزیں سامنے یعنی کہ پوری ابزرویشن لینے اور پوری طرح سے مطمئن ہونے کے بعد کہ ہاں واقعی بچی ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ رضا مند ہے خواہش کا اظہار کر رہی ہے اور جانا چاہتی ہے لینے میں کامیاب ہوئے کہ دیکھیں بچی جانا چاہتی ہے اور کوئی طاقت بچی کو روک نہیں سکتی کہ وہ جیدر کا جانے کا فیصلہ کرے اب چھے جنوری کو جب اس کی سماعت ہوگی تو اس وقت بھی بچی کو بٹی پینڈ کرے گی عدالت کہ بچی دالرمان میں رہنا چاہتی ہے یا پھر ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے دو یہ آپشن ہیں اور کیونکہ مقدمہ چلنا ہے ملزم کا حق تو بچی چاہے اس وقت بھی یہاں دیان کھڑے ہو کے دیکھ تو حق اس کا ہو نہیں سکتا کیونکہ جن سیکشن کے تحت مقدمہ زیر سماعت ہے ان سیکشن کے بعد ملزم کا جو ہے اب تک اس وقت تک جو ہے میں نے مختلف جو قانونی ماہرین ہے ان سے رائے لیے وہ کہتے ہیں ملزم کا اب تک کوئی رائٹ نہیں ہے یعنی کہ 18 سال کی عمر جب تک بچی کی ہے تب تک ملزم کا کوئی رائٹ نہیں ہے چاہے اس کا موقع کتنا ہی سٹرانگ کیوں نہ ہو یا بچی اس کے حق میں اگر دوسری بار بھی یہاں عدالت میں آتی ہے دورکنی بینٹ کے سامنے سٹریٹمنٹ دے دیتی ہے تب بھی ملزم کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بچی کو لے جا سکے باقی ان کا سٹرانس ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں بلکل کہتے رہے وہ ان کو پورا حق آ چلے وہ خود بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کر ساتے ہیں لیکن جبران ناصر صاحب کنونٹ شروع ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ بچی کی عمر کے تائین کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی تھی تو چونکہ ہم نے ایک آزاد رہے کے تحت اور ایک لوگ کو چونکہ لوگ ٹوچ کرتے ہیں تو ان کو ہم جو فیکٹس بتا رہے ہیں وہ فیکٹس کہیں ماں باق کے جذبات ذاتی طور پر بھی جھڑے ہوتے ہیں کہیں فیکٹس آگے پیچھے نہ ہوں تو اس لیے ہم نے میں نے بار بار دل کی تسلیح کیلئے آفت ریکارڈ جبران ناصر صاحب سے کوئی طرح کے سر آپ مطمئن ہیں نا کیس تو بلکل آپ کے بعد فٹ ہے نا مطلب کوئی عمر کے تائین یا آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے تو رونے کا نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے جو ڈاکومنٹس اور جو چیزیں میرے سامنے رکھی گئی ہیں وہ بلکل اریجنل ہیں اور ڈاکومنٹس اور شبایت کی دنیا پر یہ کیس میدیک آدمیت آپ کا مضبوط ہے میں یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ چاید یہ آپ کو جو وہ دو دن مزید آپ سب کا پبلک کا جو وہ پبلک کو گمراہ کرنے میں کامیاب رہے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تو ان کی باتوں میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جبران ناصر صاحب نے اس وقت بھی ہوتا ہے اس وقت پر ان کی بات یعنی میڈیل کی آدمی صاحب کی بات اس وقت کی سچ مزید مضبوطی کے ساتھ سامنے سی ڈی آر ریکارڈ اور اس کے بعد پر جب ڈاکٹرز کی ریپورٹ آئی میڈیکل بورڈ کی جو سپیشل میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ تھی اس میں ان کی بات کی تذزیق ہوئی تو جبران ناصر صاحب سے میں نے پوچھا جو چیز ہی وہ سب کے سامنے آگئی اور کیس کس طرح مضبوط ہے اب صرف اور صرف ملدوان کے پاس ہے ہیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے گمراہ کر کے ایک ٹائم حاصل کیا جائے یا التباہ کا کیس کو شکار رکھا جائے باقی وہ مکمل طور پر مطمئن ہیں اور جو مہدیلی قادمی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں مختلف زیادہ سے جو ہم نے معلوم معلومات لی ہیں وہ یہ اس بات پر متفق ہے کہ جو مہدی قادمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں وہ درست ہے اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بچی آئے گی اسٹیٹمنٹ جو دے گی ہوگا وہی کہ بچی جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ وہ چائل پروٹیکشن بیرو میں ہی رہے اور جب تک یہ مقدمہ چلنا ہے پھر حسنی فیصلہ جو بھی ہو جو وہ ایز یوزیل کیس یا کوٹ کھلنے سے پہلے ہی عدارت پہنچ گئے تھے اور جب کوٹ روم کھلا تو اس وقت میں وہ کوریڈور میں جو وہ آپ سب کو نظر بھی ہے اور اس کے بعد پھر سیریل نمبر بائیس پہ جسٹر موبین لاکھوں صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا اور جیسے ہی روز ٹرم پر آیا ہے وکلا مہدی علی قادمی صاحب کے جبران ناصر صاحب تھے محمد رفیق بیریسٹر صاحب ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو بیریس زہیر ایڈوکیٹ صاحب زہیر حسین ایڈوکیٹ جو کہ جبران ناصر صاحب کے اسوسیٹ ہیں وہ آئے اور ایک طرف پرسٹیکیوشن کی ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جو درکاز گزار والی سہیر دیوان جی فاروقی صاحب ان کی ایک اسوسیٹ ہے وہ آ کے کھڑے ہو اور سب سے پہلے جبران ناصر صاحب نے عدالت کے سامنے فیکٹس رکھنا شروع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انٹی ٹریفیکنگ لاؤ کے تحت جو ہے وہ یہ مقدمہ زیرے سماتے چونکہ یہ جس سے موبین لاکھوں صاحب کی عدالت میں یہ پہلی بار یہ کیس آیا تھا اس لئے انہوں نے بہتر سمجھا کہ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو عدالت کے سامنے رکھے جائیں اور جبران ناصر صاحب نے بتایا کہ چونکہ بچی ویلنگ ہے اور ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہم نے پہلے فیملی کورٹ میں سے رجوع کیا تھا اور فیملی کورٹ میں ملزمان کی طرف سے تقریباً پچیس تیس دن ہو گئے غیر ضروری التبال لیا جا رہا ہے تو اس لئے پھر ہم نے جو ہے ہائی بیس کارپس کے تحت سندھ ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ کے سامنے درخواد دائر کی ہے اور اب عدالت نے جو ہے وہ ملاقات کے بچی کو جو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کر لیا چھ جنوری کو تو اس پر جو ہے وہ بیچ میں فاروقی صاحب نے بھی کوئی چار اگومنٹ دینا شروع کیے تو عدالت نے پوچھا کہ یہ فیملی سے ملاقات کا معاملہ ہے یا پھر کوئی اور تو اس پر جو ہے وہ جیم فاروقی صاحب نے کہا کہ نیا بیوی سے ملاقات کا معاملہ ہے اور زہیر جو ہے شریع طور پر جو ہے وہ شوہر ہے مگویا کا یعنی کہ جو دعا زہرہ ہے اس کا تو لہذا وہ ملاقات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی طرف سے یہ درخواد دیر کی گئی ہے تو پھر جبران ناصر صاحب نے کچھ بتانا شروع کیا کہ دیکھیں جی نادر ریکارڈ کے تحت جو ہے بچی کی عمر چودہ سال ہے اس کے بعد میڈیکل گورڈ کی ریپورٹ آ چکی ہے اس میں بچی کی عمر جو ہے وہ مائنر ہے کم عمر بچی ثابت ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر عدالت نے جو ہے وہ کہا پھر جو ہے وہ بلکہ فاروقی صاحب نے کچھ اور اپنی طرف سے جو ان کی آرگومنٹ کے وہ رکھنے کی کوشش کی تو عدالت نے کہا کہ پہلے جو منظم کے وکیل ہیں جو فاروقی صاحب وہ دلائل دیں اس کے بعد دیبانہ فر باد میں دلائل دیں گے تو فاروقی صاحب نے جو آٹھ جون کا جو بچی کا آنوت سٹیٹمنٹ لیا گیا تھا جسے جنید کفار کی عدالت میں وہاں سے لے کے انہوں نے بچی کی برامرگی اور کچھ اور جو فیکٹ سے وہ انہوں نے رکھے اچھا اس پر جنید صاحب نے ریمارکز یہ شاید ان ریمارکز کو جو ہے وہ کچھ گمراہ کرنے والے جو کچھ منافقی نہیں شاید وہ ایکسپنج کر جائیں عدالت نے کہا کہ بچی دلاللومان میں چلی گئی ہے ان کا یہ تھا کہ بچی اب چلی گئی ہے جسے ملوین لاکھوں صاحب نے کہا کیا وہ بھائی اگر نہیں ملنا چاہتی تو پھر کیسے وہ منع کر رہی ہے تو کیسے اسے جا کے کوئی مل سکتا ہے اور بچی تو اب منع کر رہی ہے نا جیج صاحب نے کہا اور اس کے بعد پھر پہلے وہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہتی تو اس پر جو ہے وہ کیسے مل سکتے یہ جیج صاحب کا بلکل اسی طرح ان کا جو ایک تھا اور یہ بھی بتایا کہ بچی دلاللومان کیسے پہنچے تو اس پر جو ہے وہ جبران ناسی صاحب نے بلکہ فاروقی صاحب نے بھی جو ان کے آرگومنٹ تھے وہ انہوں نے رکھے عدالت کے سامنے اور جبران ناسی صاحب نے پھر بتایا کہ جو مدب یعنی کہ آج تک کہ اس فیکٹ سے تقریباً جو ویورز ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فیکٹ ہیں کہ کس کورٹ میں کیا فیصل آیا کب کیا ہوا مجیسٹیٹ صاحب نے کب منع کیا تھا اور کہ کوئی نہیں مل سکتا یہ ساری دونوں وقلہ کی طرف سے رکھی گئی بات اور پھر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ جبران ناسی صاحب ان کو بتایا کہ چونکہ دھائی مہنے سے پچیس تیس دن سے جو ہے وہ ملدمان جو یعنی کہ سٹیلز کا شکار ہے اور اس کے بعد پھر وہ انسائٹی کا شکار ہے وہاں پریشان کون سورہ اتحال میں تو اس لیے بچی کا فوری طور پر اس کو وہاں سرلیز کر کے جو ہے وہ ماں باپ کے حوالے کیا جانا چاہیے تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ مناسب سمجھا کہ ٹرائل کورٹ میں مقدمہ التوا کا شکار ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے دو رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس رکھا تو اس پر پھر عدالت جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی جو مجھے لگا کہ عدالت نے کہا کہ پہلے دو رکنی بینچ چونکہ دو رکنی بینچ کا جو ایک عدالتی لینگویج میں ایک وزن زیادہ ہے تو پھر دو رکنی بینچ جو فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کیا اس درخواست پر کیا مجزم جو ہے وہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا پہلے اس درخواست کا فیصلہ آنے دیں اور اس کے بعد ہی پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو اس کے بعد پھر عدالت نے کیس کی سماد جو ہے وہ سولہ جنوری تک مطلی کر دی ہے اب جیسے میں پہلے بھی آپ کو لگا رہا تھا کہ اب پوائنٹ جو دونوں وکلہ ہیں وہ اپنے رکھیں انہوں نے جو بھی تفصیلات تھی اور اس کے بعد پھر عدالت نے اس بات کی بھی دونوں وکلہ کی طرف سے یعنی میں نے خود بھی دیکھا کہ دونوں سائٹ کے وکلہ نے عدالت سے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں پہلے جو ہے وہ چھے جنوری کا جو مقدمہ ہے کہ بچی کو یہاں پیش کرنا ہے اور بچی کا سٹیٹمنٹ لینا ہے پہلے یہ آ جائے اس کا عدالت کا فیصلہ سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر اس کیس کو دیکھ لیا جائے تو اب کیس کی سماد جو ہے ملزم کی طرف سے جو درخاص ملاقات کے لیے دائر کی گئے تھی اس پہ عدالت نے اب سولہ جنوری تک ملتوی کر دیئے اب چھے جنوری انتہائی اہم ہے اس سے پہلے پانچ انتہائی اہم ہے بچی کے مستقبل کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا چھے جنوری کو اس حصے میں جو بھی مزید اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ